اس وقت سینئر انکر پرسن اکرار ہرسن امارشاہ ٹیلی فن لیند پر موجود ہے اکرار سب سے پہلے تو ایک تو چائل لیبر کی خلاف برزی ہے یہ کیونکہ بچی پندرہ سال کی ہے ریسیٹلی آپ نے بھی ایک پروگرام کیا تھا جس نے آپ نے ایک بچی کو بازیاب کیا تھا پڑھے لکھے لوگوں کی جانب سے اکر فہم رکھنے والے لوگوں کی جانب سے اس قسم کا روئیہ ملازمین کی طرف کیا کریں گے اس پر جیسے یہ بنیادی طور پر رہوں گے تھے رونیہ پہ جانسان کے اندر آ جاتی ہے جب بھی اسے اقتدار ملتا ہے جب بھی اسے اختیار ملتا ہے آپ تیبہ تشدد کیس سے آگی کی طرف ہم چلیں آپ کو یاد ہوگا ہے ایک جوڈیشل اثر تھے ان کی اہلیہ تھی حیوانیت آگئی تھی خود کو بہتا نہیں کیا سواجنا شروع کر رہے تھے کہ ہم سے کوئی سوال نہیں کر سکتا ہم سے کوئی پوچھ نہیں سکتا تھے ایم پی اے کی بیٹی نے جیسا سے ایک گھیل و ملازم کو تشدد کرنا کے بعد حلاق کیا پھر ہم نے جس بچی کو بازیاب کروایا وہ بھی ایک سابق ایم این اے کے گھر سے بازیاب ہوئی جیسے دیس کیو سراکھوں کے ساتھ گھرایا جاتا تھا بھوکا رکھا جاتا تھا کئی کئی دن کتے کو سامنے اس کے کھانا گھرایا جاتا تھا لیکن بچی کو بھوکا رکھا جاتا تھا تو یہ سارے بار اختیار لوگ ہیں اور ان میں ایک نیا نام شامل ہو گیا ہے محترمہ غریضہ فاروقی صاحبہ لوگ کہتے ہیں آپ سب کی کروکشن بین اقاب کرتے ہیں سب کے خلاف بات کرتے ہیں اپنے جو فلیگز ہیں یا آپ سے جو صحافی ہیں ان کی خلاف بات نہیں کرتے ہیں تو آج اگر ثبوت معدول ہے اگر آج ان کے خلاف ایمیڈنس ہے اڈالیس نے بچی کو بازیاب کروایا تو ہم بالکل کھلے الفاظ میں مضمت کریں گے کھلے الفاظ میں بلکل اس کی سروریہ کی مضمت کرتے ہوئے کہ یہ شاید کیونکہ محترمہ کچھ تینچاٹھوڑ لوگوں نے وزیر آدم کتاب کر لیا تو خود کو وزیر آدم پوجناہ شروع کر دیا یا خود کو وزیر گرداننا شروع کر دیا آپ دیکھ دیکھیں سوئی رہوے پورے پاستان کے لوگوں کو اور جس انداز سے گائیاں ہیں ساری آوڈیو کے اندر ہم نشب نہیں کر سکتے اس آوڈیو کی انٹرنیٹ کے مصدقہ ہم نے تصدیق بھی کیا غریضہ فاروقی صاحبہ کے پروگرام سے ان کی آوڈیو اور ایکسپون میں ان کی آوڈیو ہمیں صاحب سے دیکھینے کے ان کی آوڈیو لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے فورنزک کے لیے کچھ لیبورٹریز کو بھی یہ آوڈیو بھی جائی ہے تاکہ ترسیل کا تاکہ اس بات کو جھڑانے کا کہ یہ میری آواز نہیں ہے یا میں نہیں ہوں کوئی انکان باقی نہ بچے اور وہ بھی انشاءاللہ مسئلہ ہمیں کے ساتھ شیئر کریں گے اچھا اس راہ نے ان سے راپتہ کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے اس بچے کو پہچاننے سے انکار کر دیا جب یہ آواز نے ان سے راپتہ کرنے کی کوشش کی تو اس سارے معاملے میں اگر فاظل عزلیہ کو ایکشن نہ لیتی تو آٹم نہ دیتی پھر تو اس بچے کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا یہ ہی پر بھسی رہتی یہ بلکل دیکھیں یہ نہیں تو جن جب آپ کے دماغ میں یہ بات آ جائے کہ میں اتنا باختیار ہو گیا ہوں کہ مجھ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا کسی بھی منسٹر کو پون کر کے میں کسی بھی بزیانوں ہاؤس میں کسی بھی وقت پون کر کے اپنا کوئی بھی کام کروا سکتا ہوں یا کروا سکتی ہوں تو پھر اس وقت آپ کے رہزے کے اندر یہ بدماشی آتی ہے جس بدماشی کا اظہار ہم نے اس آوڈیو کے اندر بھی دیکھا ہے اور بطور مجموعی اس روحیے کے اندر بھی دیکھا ہے جو ایک عجیب دوسرا پہلو ہے ہم کا جس طرح دھمکی آمیر زہزہ اتھیار کیا ہمیں اس بچی کو پروائیز کر رہے والی جو خاتون ہے ان کے ساتھ چالیس ہزار روپے کا مطالبہ جس طرح جس طرح رہی ہیں کہ میں نے اس بچی کے اوپر لگا ہوئے تو اس لئے دیکھا ہے کہ تاوان طرف کے ہمیں کی طرح کا معاملہ ہے اور مجھے لگتا ہے ہم بڑکسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اس غرور کے ساتھ اس تقبر کے ساتھ ہے ہم ٹیلی ویشن پہ آتے ہیں ہمیں لوگ جانتے ہیں ہماری بات سنی جاتی ہے ہمیں لوگ پہتانتے ہیں ہمارا ہماری پہنچ بہت سارے لوگوں تک ہے بلکل اس رہونت کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہمارا کوئی کیا بیڑا تکتا ہے ہم جو جی چاہے کریں لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس روئیے کی مظمت بھی ہونی چاہیے اس روئیے کی حوثہ شکنی بھی ہونی چاہیے اور یہ بڑی برخزمتی کی بات ہے کہ معصوم بچیوں کو اس طرح سے آپ اپنی رہونت کا اپنی فرامیت کا اور اپنے اپنے ذہنی جو آپ کے پرابیمز ہو جاتے ہیں وقت کے ساتھ ہا شورت ملنے سے ان کو شکار کریں معصوم بچے اور بچیاں جس طرح سے گھیلوں ملازموں کے طور پر برتے جاتے ہیں ہم نے اس پروگرام کے ساتھ سریعام کے پروگرام کے ساتھ جس میں ہم نے نولی کے ثابت ام این اے کے خیلسے بسیب آجا برائیتی اس کی بنیاد رکھی ہے اس جس جو جھوٹ کی کہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ پاکستان میں اپنا اقتدار اور اختیار دکھانے کے لیے آپ تشدد نہیں کریں گے ایسے بچوں کے اوپر صرف اپنی اپنی جو نفسیاتی بیماری ہیں ان کا اظہار ان بچوں کو مار کے آپ نہیں کریں گے اور اس طرح کی تمام روایات کو اپنے سورنا انشاءاللہ لزی پاکستان میں وقت آئے گا کہ بچے اور بچیاں سکول جائیں گے گھر میں ملازمت نہیں کریں گے برکل انشاءاللہ ایک رات